جوڑ جائیں حضرت بہت جلد تشریف لائنگ ہے جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے آ کر مجلس میں جوڑ جائیں براہ کرم شاید میری آواز پہنچ رہی ہے یہاں کے بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو ایسے نہ بیٹھیں سامنے آجائیں مجلس کے آداب کی پوری رعایت کرنا ضروری ہے مجلس کے آداب کی رعایت کریں گے اللہ تعالی ہر بات کو دل میں اتاریں گے اور پھر اس کے بعد عمل کی توفیق بھی دیں گے یاد رکھئے تمام چیزوں کا خلاصہ عمل کی توفیق کا حاصل ہو جانا ہے عمل کی توفیق کا مل جانا ہے اس کے لیے عمل کی توفیق کے لیے جو جو بھی اسباب ہیں ان تمام اسباب کو ہمیں اختیار کرنا بہت ضروری ہے بھئی یہ جو پیڑلر کے پاس بیٹھیں ساتھی قریب آجائیں چھوڑ دیجئے وہ ٹیک کا ٹیک چھوڑ دیجئے بھئی ہمارے خدمت کے ساتھی ان ساتھیوں کو آگے بھیج دیں بلال بھئی سامنے آجاؤ تمام ساتھی سامنے آجاؤ بھئی سنائیں نہیں دے رہا آپ لوگوں کو جی آگے آجائے ماشاءاللہ بھئی یہاں جو بیچ میں بیٹھے ہیں نا یہ کچھ ساتھی بیٹھے ہیں ان کو بھی سامنے کر دیں جی ماشاءاللہ نور صاحب ان کو سامنے کرو سامنے کرو ان کو اٹھاؤ وہاں سے جو ساتھی کھڑے ہیں دیکھیں باہر کتنے لوگ کئی لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے آ کر مجلس میں جڑ جائیں بھئی یہاں ساتھی ایک نوجوان ساتھی ہیں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں یہ نامناسب باتیں ہیں چھوڑ دیجئے ٹیک جو عمر رسیدہ ہیں ان کے لئے تو گنجائش ہے بھئی آجائیں قریب آجائیں نوجوان ساتھیوں کو ٹیک لگا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بلکل اجازت نہیں ہے بھئی آپ کو آواز داری ہیں میری آجائیں آجائیں بھئی یہ ساتھی کو بھی بھیج دیں دیکھیں وہاں پر پیچھے بھئی آجاؤ نا بلال تھوڑا یہ ساتھیوں کو سامنے کرو جو نوجوان ہیں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں بلکل نامناسب ہے دیکھئے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عمل کی توفیق کا مل جانا زندگی میں عمل زندہ ہو جانا اس کے لئے جو چیزیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں مجلس کے آداب کے خلاف جو سرزد ہوتی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا وقت گزاری ہو جائے گی لذت مل جائے گی لیکن عمل کی توفیق نہیں ملے گی عمل کی توفیق کے لئے ہم سب کو ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا جن سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیتے ہیں اور زندگی میں ان تمام باتوں کو زندگی میں ان تمام باتوں کو زندہ کرنا پڑتا ہے بھئی یہ ٹیک چھوڑ دیجئے پلیز آگے آجائیں نوجوان بلکل نہ ٹیک لگائیں بہت غلط بات ہے اور درمیان میں خلا نہ رکھیں یہ دیکھیں بیچ میں خلا ہے اس خلا کو پر کریں بھئی پیچھے ساتھی آگے آجائیں آگے آجائیں پیچھے کے ساتھی آگے آجائیں خلا نہ رکھیں درمیان میں یہاں بھی کافی ساری جگہ باقی ہے تمام ساتھی یہاں آ جائیں بھئی وہ پلر کی پیچھے دو ساتھی بیٹھے ہیں بھئی ان ساتھیوں کو اٹھائیں وہاں سے بھئی ان ساتھیوں کو اٹھائیں گے بھئی ان ساتھیوں کو اٹھائیں گے بھئی ان ساتھیوں کو اٹھائیں گے بھئی ان ساتھوں کو اٹھائیں گے موسیقی موسیقی الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لغب عن ثنتی فليس منی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم وقال علیہ الصلاة والسلام من غشنا فليس منا او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما يثفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وبارک وصلی اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وبارک وصلی اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد من لغب عن سنتی فلیس منی جس کو میری سنت پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ ارشاد ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آج آپ میں سے اکثر لوگ یہ حدیث سنتے ہیں کہ جس کو میری سنت پسند نہ ہو تو ذہن میں آتا ہے جس کو دوڑھی پسند نہ ہو کیوں بھئی آتا ہے کی نہیں آتا یہ آتا ہے نا جس میں مسواق پسند نہ ہو یہی آتا ہے نا سنت کا مطلب کیا ہے اسلام انڈیا میں آنے کے بعد ترجمے کی مدرس سے سمجھا جانے لگا ستیا ناس ہو گیا اور ہمارے علماء بھی ان باریکیوں پر نہیں نظر رکھتے اس لیے کہ وہ کسی بڑے کے پاس نہیں رکھتے مدرسے سے فارغ ہو کر سیدھے وہ امام مفتی استاز مدردس بن جاتے ہیں سنت کسے کہتے ہیں یہ جو حضور نے فرمایا جس کو میری سنت پسند نہ ہو اس کا اگر میں صحیح ترجمہ کروں کنڑ میں تو نہیں کر پاؤں وہ تو آپ لوگوں میں سے کوئی کرے ادھر مو کر کے قبلے کی طرف نہیں اس کا مطلب ہے جس کو میری تہذیب پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلو تہذیب اسلام صرف دھرم نہیں ہے مذہب نہیں ہے کچھ جنتر و منتروں کا مجموعہ نہیں ہے صرف کچھ ریچوالس نہیں ہے اسلام ایک تہذیب ہے صبح کو اٹھو تو سب سے پہلے کیا کرو اسلامی تہذیب کہتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کو یاد کرو ہاتھ دھو کلی کرو وضو کرنے سے پہلے اللہ کا اس پر شکر ادا کرو کہ اس نے رات میں ایک چھوٹی سی موت دے کر تمہارا نئی زندگی دے دی پوری دنیا میں صرف رسول اللہ ہے اور صرف قرآن ہے جس نے نیند کو ایک چھوٹی موت کلر دیا ہے اب یہاں اس کی سائنٹیفک تشریح کرنے کی کے لیے جگہ نہیں ہے اب جا کر دنیا یہ سائنس سائنس یہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے صدیوں کے ریسرچ کے بعد کہ نیند بھی ایک چھوٹی سی موت ہوتی ہے قرآن کہتا ہے اللہ تعالی انسانی نفس کو اٹھا لیتا ہے دو طلع سے موت کے ذریعے سے اٹھا لیتا ہے پوری طلع نکال لیتا ہے اور جو ابھی موت جن کی نہیں آئی نیند میں بھی نفس کو اٹھا لیا جاتا ہے تو میں اس کی تشریح تو ابھی یہاں نہیں کروں گا یہ تو بڑا زبردست موضوع ہے میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ نئے سرے سے آپ یہاں سے جانے سے پہلے موت کے فضرات اور جو باقی لوگ سن لے ہیں وہ آج یہ کوشش کریں کروں گا میں اگرچہ میں کوئی تیار ہو کر تو نہیں آیا کہ میں یہ سمجھا پاؤں کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے آپ اگر بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں تو یہ اسلامی تحذیب کے خلاف ہے یہ ہے مطلب خلاف سنت کا اگر آپ کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھو رہے ہیں تو یہ اسلامی تحذیب کے خلاف بات ہے کھانے سے پہلے اگر آپ آپ ہاتھ دھوئیں تو یہ اسلامی تحذیب میں بہت پسندید آئے لیکن اگر آپ نے دو چار منٹ پہلے وضو کیا ہے اور آپ کے ہاتھ بلکل صاف ہیں تو آپ اسلامی تحذیب کے لحاظ سے بغیر ہاتھ دھوئے بھی کھانا شروع کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا بہت باریک بات علماء نے لکھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی ایک دو منٹ پہلے وضو کیا ہے یا ہاتھ دھوئے ہیں تو آپ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر سکتے ہیں یہی مطلب اس بات کا کہ اسلام ایک سائنٹیفک تحذیب ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کھانا کھائیں تو آپ کے ہاتھ میں کوئی جراسیم نہ ہو آپ کے ہاتھ میں کوئی بیکٹیریہ اور کیلے نہ ہو اتنا اسلامی تحذیب سائنٹیفک ہے کہ جب وضو میں ہاتھ دھوتے ہیں تو کوہنی سے نیچے کو پانی گراتے ہیں یا اوپر سے کوہنی کی طرف پانی گراتے ہیں بلگامی بھی چلو میری علم میں اضافہ ہوا میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں کچھ اُلٹا ہوگا معاملہ اب دیکھو جب ڈاکٹر حضرات آپریشن تھیٹر میں آپریشن کرنے جاتے ہیں یا مریض کی ڈریسنگ کرتے ہیں تو ڈاکٹروں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ اس وقت جو سابون سے ہاتھ دھوئیے تو ہمیشہ مسلمانوں کے وضو کی طرح ہاتھ دھوئیے پانی اوپر سے کوہنی کی طرف آنا چاہیے کوہنی سے نیچے کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ آپریشن میں آپ کا ہاتھ لگے گا مریض کے تو اگر کوہنی سے پانی نیچے کی طرف آیا تو گویا یہاں کے بیکٹیریا یہاں آئیں گے تو مریض کو انفیکشن ہو سکتا ہے اس لیے مسلمانوں کے وضو کی طرح میڈیکل کالیج میں ہندو پروفیسرز کرشن پروفیسرز انگریز پروفیسرز جب وہ بچوں کو مریض کالیج میں سکھاتے ہیں ہینڈ واش کرنے کا طریقہ تو یہی بھی جملے بعض لوگ بولتے ہیں پروفیسرز کہ مسلمان جس طرح وضو کرتا ہے اس طرح ہاتھ دھولائے کرو جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا اس کے مجھ سے کوئی تعلق نہیں اب گھر میں جانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے اسلامی تحریب کیا کہتی ہے آپ اپنے گھر میں جائیں کس طرح جائیں یہ تو میں نے پڑھا دیا تو بڑھ لیں آپ بڑا سبق سنا رہے ہیں پوچھوں گا آپ کی ہم منسٹری سے یہ سلام کرتے ہیں یا اور کچھ کرتے ہیں ہم دربادہ کھول کے اندر جائیں گے جیسے چین کی فوج کے سپاہی لداخت کے سرحد میں داخل ہو گئے اس طرح جاتے ہیں آپ اپنے گھر مجھے پاس شکایات پہنچتی رہتی ہیں آپ کی آپ کی عورتیں کہتی ہیں یہ جو آپ کے سامنے بیان میں کوئی صوفی کوئی ولی دکھائی پڑتا ہے یہ بڑے خطرنات نالائق لوگ ہیں ہم ان کو بھیج رہے ہیں ٹھیک کر کے بھیجئے گا گھر کے اندر جاتے ہیں تو ٹینشن چہرے اترا ہوا تھکا ہوا مجھے ہوئے غصے میں موٹ خراب یہ اسلامی تحضیب نہیں ابن تیمیر رحمت اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر تم کو باہر کوئی پریشانی ہوئی ہو تو گھر میں جانے سے پہلے مسجد چلے جو اور دو رکعت نماز پڑھ کے اپنے موٹ کو ٹھیک کر لو حضو سکون کا لفظ لکھا انہوں نے وہ اختیار کر لو تاکہ تم گھر جاؤ تو اسلامی تحضیب کے مطابق مسکراتے چہرے کے ساتھ جاؤ اب آپ بتاؤ جہاں گھر میں اس طرح داخلہ ہوگا وہاں گھر میں جھگڑا ہوگا یا محبتیں ہوں گے خوشیاں مسکراتے ہٹیں اسلام یہ زور دیتا ہے اس کے اوپر آپ اپنے گھر میں اس طرح مت جائیے جیسے قبرستان میں جا رہے ہیں اس طرح جائیے جس طرح پہلی سوہاگ رات میں گئے تھے دیکھو امام صاحب کو بہت پسند آئی یادے تازہ ہو گئیں اللہ آپ سب کو ہمیشہ دنیا اور آخرت میں ہستا مسکراتا رہے ہیں یہ بھی ایک سنت ہے یہ بھی اسلامی تحضیب ہے جب کوئی صحابی ہنستے تھے حضور کے سامنے تو حضور دعا دیتے تھے اضحک اللہ یا سنک یا ابن عبداللہ اللہ تمہیں ہنستا رکھے یہ اسلامی تحضیب ہے محبتیں خوشیاں موڑ اچھا صحت اچھی جتنے دیندار اتنے ہی روکھے جتنے دیندار اتنے ہی سوکھے نہیں بھائی یہ اسلامی تحضیب نہیں یہ اسلامی تحضیب بالکل نہیں پانی پینے کی سنت کوئی مشروب پینے کی سنت خجور کھانے کی سنت پھل کھانے کی سنت بیج رکھنے کی سنت تب یہ ہی سب تحضیب یہ سب اسلامی تحضیب ہے آپ کوشش کریں کہ اسلامی تحضیب کو سیکھیں کہیں رشتہ لے کر جانا ہے اپنے بیٹے کا آپ کو کسی کی بیٹی کے لئے کیسے رشتہ لے کر جائیں اسلامی تحضیب اجازت نہیں دیتی کہ آپ لڑکی کو زلیل کریں اسلامی تحضیب اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس لڑکی کو اپنے سامنے ٹہلائیں اس کا سرکس کریں اور اس کے بعد ناپسند کر کے چلے آئیں اس لڑکی کا دل توڑ کر کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا ہزار بار زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے نازک احساسات کا خیال لکھنا اسلامی تحضیب سکھاتی ہے آپ اپنے بیٹے کا پیغام لے کر بھیجنا چاہتے تھے یا بھیجنا چاہتے تھے کسی گھرانے کی بچی کے لئے وہاں یہ معلوم ہوا آپ کو جانے سے پہلے کہ اس بچی کا ایک پیغام پہلے کہیں سے آ چکا ہے اسلامی تحضیب میں اب آپ کا اس بچی کے لئے اپنے بیٹے کا پیغام لے کر جانا حرام ہے سن لیں اور ہو کیا رہا مسلم معاشر ارے جلدی کرو ادھر سے جواب ابھی گیا نہیں ہے جلدی کرو جلدی اگلے سنڈے تک بہت دیر ہو جائے گی اگر ادھر ہاں کر دی تو لڑکی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی لَا يَخْتُبْ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ خِدْبَةِ أَخِي سی بخاری کی روایت ایک زمین کو خریدنا چاہ رہے تھے آپ آپ کو بتا چلا کہ اس زمین کا ایک خریدار پہلے بات کر چکا ہے پلات والے سے زمین والے سے فلیٹ والے سے مکان والے سے اور بات چیز چل نہیں ہے تو اسلامی قانون اور تہذیب کے مطابق جائز نہیں ہے کہ آپ اب وہاں جا کر یہ کہیں آفر کریں کہ میں اس زمین کو اس سے زیادہ پیسوں میں خرید سکتا ہوں یہ اسلامی تہذیب کے خلاف بات ہے یہ سب ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کرتے پجا میں ٹوپی داڑھی والوں کیاں ہو رہا ہے نا وہی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم پورے اسلام تو کیا آدھے اسلام پر بھی عمل نہیں کر رہے ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا ہم دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہم جنت دہنزم کے پروانے باٹھتے ہیں ہم دنیا کے لوگوں پر تفسرے کرتے ہیں اور ہمیں خود اسی نوے فیصد اسلام پر عمل نہیں کرتے ہیں اسلامی تہذیب کے مطابق گیلی کا شلکہ کھا کر کسی پھل کھا کر کوئی بیچ کوئی گھٹلی کوئی چیز پان کھا کر سڑک پر تھوکنا کسی کشرے کو یا گھٹلی کو یا بیچ کو کسی چیز کو پھینک دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے ہم تو جب لفظ گناہ بولتے ہیں تو دو ایک بدنظری اور زنا اور دو تین چیزیں یاد آ جاتی ہیں بس یہ گناہ یاد آتے ہیں اور کچھ یاد ہی نہیں آتا جانوروں کو پالنا وہ جانور جن سے محبت ہوتی ہے انسان کو یہ اسلامی تحضیب کا حصہ ہے بلی سے محبت اِنَّهَا مِنَ التَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالْتَّوَّافَاتِ بلی جس گھر میں رہتی ہے اس میں برکتیں رہتی کبوتل کبوتل جس گھر میں رہتے ہیں جس گھر میں کبوتلوں کو دانہ ڈالا جاتا ہے اس گھر پہ برکتیں برستی ہیں یہ اسلامی تحضیب ہے آج ہم نے ہندوؤں کے لئے کر دیا کہ دانہ ڈالنا ہندوؤں کا کام ہے مسلمان تو کبوتل کاٹ کے کھانے والی محبت کرنا کیا ہے یہ یہ کون سا اسلام ہے اور اس میں قصور ہم علمیوں کا ہے کہ یہ والا بیان تو کبھی کرتے ہیں نہیں بیان شروع ہوتا ہے آخری وقت کے کلمے سے اس کے بعد کفن سے گسلے میس سے اور قبر میں لے جاکے چھوڑ آتے ہیں بیان سننے والوں کو آرے بابا جب تک زندہ ہیں تب تک کا اسلام سمجھا تو موت ٹھیک جائے گی زندگی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے صرف موت کا تذکرہ ہے علماء کو چاہیے کہ وہ سوچیں کہ وہ کیا بتا رہے ہیں اممت کو کیا سمجھا رہے ہیں اسلام میں مختلف خاندانوں علاقوں کے جو ریت رواج ہوتے ہیں وہ ریت رواج جو اسلامی مزاج کے مطابق ہوں یعنی پاکیزہ انسانی فطرت کے مطابق ہوں اسلام ان علاقائی رواجوں کو جائز قرار دیتا ہے ان کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے علاقہ بدل گیا قبیلہ بدل گیا ریت رواج بدل گیا اب مدینہ کے مقامی باشندے انصار صحابہ ان کے گھر کی کسی شادی میں شرکت کے لیے اللہ کی رسول تشریف لے گئے اس خاندان میں ایک رواج تھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آٹھ نو دس سال کی بچیاں وہ شادی کی خوشی میں کوئی گیت گاتی ہے اب جو حضور گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو لڑکیاں فوراں بھاگ گئیں بچیاں بھاگ گئیں حضور کے کان میں آواز پڑ گئی پڑ گئی تھی آپ نے پوچھا کہ کچھ بچیاں کچھ گیت گا رہی تھی کہ جی گیت گا رہی تھی پھر کیا ہوا ان کا آپ آنے لگے تو بھاگ گئیں سب اندر چلے گئیں آپ نے فرمایا بچیوں سے کہو اپنا گیت جاری رکھیں یہ ہے اسلام پرکشش اب بچیوں کو دین پسند آئے گا جب حضرت کہیں گے کہ بچیاں گیت گاؤ جب اللہ کہا یہاں تو بچیاں کے لئے حضرت مولانا جو ہوتے ہیں وہ ملک الموت کے بھتیجے ضرور ہوتے ہیں اگر ملک الموت نہیں ہوتے در کے مارے بچیوں کی جان نکل جاتی در کے اندر یہ ماحول اسلامی تحضیب نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عید بیٹی تھی وہ حضور کے ایک ساتھی رہتی تھی یعنی حضور نے گھر کا کچھ ایسا انتظام بنایا تھا کہ ایک دیوار کے پیچھے آپ کی بیٹی فاطمہ اور داماد علی رہتے تھے حضرت عثمان الگ رہتے تھے آپ کی وہ بیٹیاں جو حضرت عثمان کے ہاں تھی وہ الگ تھی لیکن فاطمہ کو آپ نے اپنے ہی اسی حجرے کا حصہ کیونکہ حضرت علی کے بھی آپ سر پرس تھے حضرت علی کا اپنا کوئی مکان نہیں تھا حضرت علی تو بچپن سے حضور کے ساتھ لگے ہوئے تھے تو حضور نے شادی کے بعد بھی بس اتنا کیا کہ ایک چھوٹی سی دیوار بنوا کر ایک دوسرا حجرے میں اپنی بیٹی اور داماد کو رہا دیا اب جب حضور آتے تھے تو فاطمہ دوڑ کے آتی تھی اپنے اببہ سے ملاقات کے لئے استقبال کرنے کوئی سفر سے نہیں آتے تھے مسجد سے گئے تھے مسجد میں آئے فاطمہ دوڑ کے آتی تھی چمر جاتی تھی اپنے اببہ کے اور اببہ کی پیشانی کو چومتی تھی جب حضور بیٹھے ہوتے تھے حجرے میں اور حضرت فاطمہ اندر آتی تھی تو حضور ہمیشہ اپنی بیٹی کو گلے لگانے کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر بیٹی کو چومتے تھے یہ ہے اسلامی تحضیب بہت کم لوگ ہیں دینداروں میں سے جو اس طرح کا برطاو اپنے گھر میں رکھتے ہیں صحابے کرام حضرت عائشہ سے خود کرے کر کے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول گھر میں کیسے رہتے تھے تو حضرت عائشق عجیب جملہ بشرن کال بشر بشرن کال بشر بلکل عام آدمی کی طرح رہتے تھے یہ اسلامی تحضیب ہے آج گھر کے سب افراد خوش نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ کہیں اعتقاف میں یا چلے میں چلے جاتے ہیں تب گھر میں ذرا چین کا سانس لیا جاتا ہے اب آپ کے لئے تو عید کا چاند آنے والا ہے اب آگے میں جملہ پورا کیوں کروں جب آپ خود ہی سمجھ گئے کہ میں آگے کیا کہنے والا ہوں عورتیں یہ دعا کرتی ہیں اللہ کے لئے تیس کے چاند نکلے ایک دن اور ذرا آزادی کا مر جائے یہ کون سا ماں ہون ہے بھئی یہ کون سا اسلام اسلامی تحضیب میں ساس اور بہو کے جھگڑے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے واللہ کوئی تصور ہی نہیں کوئی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ لاکہ دکھا دے کہ سوالاک صحابہ کے گنام کے گھروں میں ساس اور بہو کا کوئی ایک جھگڑا ہوا کوئی ایک واقعہ پیش آیا ہمارے یہاں تو کوئی ایک گھر لکھا دے جہاں جھگڑا نہ ہو سچ کراؤں نہیں کرو بولو کیوں ہے یہ اس لئے ہے کہ ہم اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہم نے اسلام کو خواہدی داڑھی پورتہ پجاما اور دوبتہ ہو ختم بانچ وقت کی اُلٹی سیدھی نمازیں ہمارے لکھنوں شہر میں ایک ہندو فیملی اسلام میں داخل ہوئی صرف ایک ساس اور بہو کی محبت کو دیکھ کر بہت پیاری فیملی شاندار خاندانی اخلاق والے لوگ بہت الٹر موڈرن تھے انگریز تھے بالکل اللہ نے ان کو قرآن کی برکت سے درس قرآن کی برکت سے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کی پورا خاندان پلٹا اور بہترین مسلمان بنے اس گھر کی ایک لڑکی جو میری یہ باتیں سنتے رہتی تھی وہ فیملی اور اس سے بہت متاثر تھی کہ مولانا کی سوا کوئی اور دین کے ان پہلوں پر ضرور نہیں دیتا تو اس لڑکی کو اتنی یہ باتیں سمجھ میں آئی کہ میں ایسی بہو بن کے دکھاؤں گی تو ایک بہت پڑے لکھے گھرانے میں وہ بہو بن کے گئی تو دو چار شادی کے دن کے بعد اس نے اپنی ساس سے اپنے ہزبند کی والدہ سے کہا امی جان بلکہ نہیں والدہ نے ساس نے اپنی بہو کو بلا کر کہا کہ بیٹی یہ چابی لے لو یہ کچن کی چابی ہے اور گھر کے خرچوں کے پیسے جس علماری میں رہتے ہیں یہ اس کی چابی ہے اب اس گھر کی ملکہ تم ہو بہت دھون کر تم کو لائی ہوں بہت پیاری ہو اب میں ذرا سکون سے کچھ تلاوت ذکر نمازیں پڑھنا شاید ہوں بیٹی گھر کے پورے کام کو تم اب سمحل بیٹی نے فولن سر جھکایا اور ماں کی گود میں ساس کی گود میں سر رکھ دیا اور کہا امی میں گھر کی خادمہ بن کر آئی ہوں آپ کی کنیز اور آپ کی بیٹی بن کر آئی ہوں چابیاں آپ کے پاس رہیں گی آپ مجھ کو صبح صرف کام کی تفصیل بتا دیں گی کیا پکے گا اور کیا ہوگا پھر آپ مسلے پر رہیے بستر پر رہیے آرام کیجئے بالکل سب کچھ ذمہ داری میں سمال ہوں ساس نے اپنی بہو کو کلیجے سے لگایا آپ پیار کیا کہ بیٹی تین سال سے دعا مانگ رہی تھی کہ ایسی بہو مل جائے کہ میرے رگ رگ میں خوشی کی لہر دوڑ جائے اللہ نے میری امید سے زیادہ میری بات سن لے اب تم میں بتاتی رہوں گی ٹھیک ہے لیکن تم اپنے گھر کی مالکہ ہو بیٹا اب اس گھر کا پورا اختیار تم کو ہے اب ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں تم کو ہے بیٹی کہہ رہی ہے امی بلکل نہیں میں خدمت گزار ہوں گھر کی مالکہ آپ ہی تھی آپ ہی ہیں اور آپ ہی رہیں گی اب جو لڑکی کا شوہر ہے وہ کتنا خوش نصیب کتنا خوش ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کیسی بیوی دیے کیونکہ مرد پریشان اس میں ہوتا ہے کہ بیوی کی سنیں کہ ماں کی سنیں وہ بہت فس جاتا ہے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں اور شاید اکثر کہ اگر بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھ لیا انہوں نے تو ساس کو اچھا نہیں لگتا ہر گھر میں تقریباً انیس بیس کے فرق کے ساتھ یہ مسائل ہیں بہو نوجوان ہوتی ہے تازہ دم ہوتی ہے جس کی وہ بہو ہوتی ہے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہوتی ہے اور ہر دن اس کا بڑھاپہ بڑھا ہوتا ہے اب اس بہو کو چاہیے کہ یہ قسم کھالے کہ مجھے خدمت کرنی ہے سخت تقاضے کے باوجود فجر میں دیر سے نہیں اٹھنا اگر امی کو تقاضہ ہے نماز سے پہلے چائے گا تو فجر سے پہلے امی کو چائے دینی ہے اگر امی کو تقاضہ ہے فجر بعد فوراں چائے گا تو فجر بعد چائے پلانی ہے فجر بعد بستر پر نہیں جانا اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھائیے اور جو عورتیں یہاں سن رہی ہیں وہ بہت غور سے سنیں ان کی تربیت میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہو تو میری بیٹیاں اپنی بیٹیوں کی تربیت میں وہ کمی نہ چھوڑے بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ بیٹا تھوڑی قلبانی دوگی جنت کی مالکہ بن جاؤ گی تم تمہارا گھر جنت بن جائے گا تم فجر بعد بستر پر مت جانا ہو تلاوت کرنا نیند کو بھگانا گھر میں اگر جگہ ہو تو واکنگ کرنا جلدی جو ناشتے کا وقت ہے اس وقت ناشتہ پہلے سے تیار کرنا تمہاری امی اگر اچھی مزاج کی ہیں تو وہ کہیں گے نہیں بیٹا تم سو جاؤ تم رات میں پوری طرح نہیں سو سکی ہو تو میں صبح کا ناشتہ میں بنا لوں گی خبردار خبردار کوئی بہو یہ اس پر تیار نہ ہو کوئی بہو اس پر تیار نہ ہو تھوڑی تکلیف ورداشت کر لو اگر امی کو گل نہیں بلکل کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا آپ میرے ہوتے ہوئے کچن میں نہیں جائیں اب ایسی خوشی کا ماہور گھر میں ہوگا یاد رکھنا تکان کے دور ہونے کا ایک بہت بڑا سبب اچھا موڈ بھی ہوتا ہے صرف خطرناک خوفناک ہولناک خراراتوں والی نہیں سے تکان دور نہیں ہوتی خطرناک ہولناک شرمناک دراؤنے آزلاللہ اییاکم صرف ان خراراتوں سے تکان دور نہیں ہوتی تکان مسکنانے سے بھی دور ہوتی تکان خوش رہنے سے بھی دور ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا دلہن بنا کر اور عجیب طرح رخصت کیا ایک پیالا دودھ منگوایا آپ نے اور اس پیالے میں سے آپ نے دودھ پیا اور اپنے داماد حضرت علی سے کہا کہ تھوڑا ستم بھی پیو اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا کہ اب تم پی لو کیا عجیب طریقہ ہے اللہ جنہیں حضور کی نسبت حضور کی محبت حضور کی اندر کی تمنائیں آپ نبی بھی تھے آپ امام الانبیاء بھی تھے اور آپ باپ بھی تھے اور دنیا کے سب سے شفیق باپ تھے دنیا میں کسی باپ نے اپنی بیٹیوں کو وہ محبت اور عزت نہیں دی جو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹیوں کو دی تھی اور رخصت کرتے وقت دونوں کو سینے سے لگا کر حضرت فاطمہ کے کان میں ایک جملہ کہا اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ باندھی بن جانا تھوڑے ہی دن میں گھر کی ملکہ بن جاؤ گی اللہ باندھی بن جانا تھا مٹا دینا اپنے آپ کو خدمت 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 اور خدمت آج کل کی بچیوں کی تربیت ان کی ماں کس طرح کر رہی ہیں یہ آپ اچھی طرح بھگت رہے ہیں بچیوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی بچیوں کو ماں زندگی کے راز نہیں سمجھا رہی سسرال میں دل کیسے جیتا جاتا ہے سسرال میں دلوں پر کیسے راج کیا جاتا ہے سسرال میں محبتیں کیسے حاصل کی جاتی ہیں سسرال میں دیور کے ساتھ کیسے احتیاط کے ساتھ رہا جاتا ہے کوئی ہنسی مذاق دیور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے زیادہ بے تکلفی دیور کے ساتھ بلکل نہیں ہونی چاہیے کھل کر بے ہجابی کے ساتھ دیور کے سامنے نہیں آنا چاہیے تنہائی کا تو خیر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جٹھانی اور دیورانی کے درمیان کیسی محبت ہونی چاہیے بڑی چھوٹی پر شفقت کرے کہ نہیں بیٹ تم ابھی دلہن بن کے آئی ہو فوراں تم کو گھر کے کام میں نہیں لگنا میں تو پرانی ہو چکی میں گھر سمالوں گی ابھی تم بالکل نئی نئی دلہن ہو ابھی کچھ مہینے تک ذرا تم آرام کرو زندگی کی خوشیاں سمیٹو جب جٹھانی اپنی دیورانی سے یہ کہتی ہے تو وہ دیورانی کے دل میں جٹھانی کے عزت اپنی ماں اپنی بہن کے برابر ہو جاتی ہے اس کے برعکس اگر دیورانی سے جٹھانی یہ کہتی ہے کہ بہت دن ہو گئے میں اکیلی کام کر رہی تھی اب میں تھک ٹکی ہوں اب میں جا رہی ہوں میں کہ اب تم سمالو تو کیا ہوتا ہے ماں بھارت ون ماں بھارت ٹو ایک طرف کوروں کی فوج ایک طرف پانڈوں کی فوج اور کوئی کرشن بھگوان نصیحت کرنے والی نہیں یہ ہے میرے آپ کے گھروں کا نقشہ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے داڑھی لمبی ہو رہے ہیں کرتہ اتنا لمبا ہو رہا ہے کہ پھنس رہا ہے ٹھوکر کھا رہے ہیں ٹوپی اتنی گول ہو رہی ہے کہ سجدے میں گر جاتی ہے مسواک اوپر جھاک رہی ہے یہ دینداری کونسی ہے بھائی اے اللہ مجھے صوفیوں سے بچا کہو آمین سب سے بڑے صوفی ہیں میرے لئے درد اثر بڑے ہوں میں کئی سال سے میں نوجوانوں کو صوفی نہیں دیکھنا چاہتا ایکٹیو رہو ڈھانیمک رہو متحرنک رہو کیا ہی ہمارے مدرسے کے نوجوان یہ میں کالیج کے نوجوان بھی تبلیغ میں لگتے ایک سو بیاسی سال کے بوڑے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں بیویوں کا کیا حال ہوتا ہے یہ کیا طریقہ ہے شہروں کا اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی کبھی کچھن میں ان کی ہیلپ کرنا میں جانتا ہوں اس جملے کو یہاں سننے والے جو بہت پریشانی کے ساتھ سن رہے ہیں لیکن بیسمنٹ میں سننے والیاں بہت خوشی کے ساتھ سن رہے ہیں اور میری صحت کے لئے دعا بڑھا رہے ہیں کیوں بھئی صحیح ہے نا کہ یہ تو کوئی کہتے ہی نہیں ہیں کمبخت کچھن میں کبھی نہیں آتے چاہے اسو چار بخار ہو چائے رہو معلومتا ہے مہاراش کے وزیرالہ کا آرڈر آ گیا نہیں یہ اسلامی تحضیب نہیں ہے بچوں سے پھل مزاق کی بات کرنا بچوں کی تٹلی زبان میں بات کرنا آنے والے مہمانوں سے ان کے علاقے کی زبان اگر کوئی بول سکتا ہو تو بولے اجنبیت ختم ہو ان مہمانوں کی ان سے ان کے علاقے کی تفصیلات پوچھیں انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی جس گلی میں اس کے بچپن گزرتا ہے وہ اس کو یاد آتی ہے اس کو اپنے گاؤں کے نام سے محبت ہوتی ہے ایک بار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسجد نبضی میں لیٹے ہوئے تھے پیٹ کے بل الٹے جس طرح لیٹنا اسلامی تحضیب نہیں سکھاتی لیکن حضرت سلمان فارسی کو جو ایران سے آئے تھے ان کی اصلی زبان فارسی تھی حضور نے الٹا لیٹا دیکھا تو معجزہ ہے شاید یہ کہ حضور نے حضرت سلمان سے فارسی زبان میں پوچھا سلمان در شکم دردست سلمان کیا تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے حضرت سلمان کو منونی کتنے دن ہوگے ہوں گے اپنے علاقے کی زبان سنے ہوئے اور حضور کی زبان سے خلاف توقع اپنے علاقائی ملکی زبان سن کر ایسا لگا کہ جیسے درد اقدم کافور ہو گیا اچھل کے گھرے ہو گئے حضرت سلمان اور کہنے لگے بلے یا رسول اللہ ولیکن رفت بلکل صحیح آپ نے فرمایا میرے پیٹ میں درد ہو تو رہا تھا مگر اب نہیں ہو رہا ہے ختم ایک جملے نے درد ختم کر دیا ہمارے حضرت مولانی یاس نے متعلقہ لے کہ تربیت یافتہ بلکہ ایک تلہ سے ان کی کاربن کاپی حضرت مولانی سعید احمد خان صاحب اللہ اکبر کیا شخصیت تھی عرب نوجوانوں کو ہم لوگ لاتے تھے گھیر گھیر کے مرکز میں تبلیغ کے مدینہ کے مرکز میں نوجوان طلبہ ماشاءاللہ عرب تو عرب ہیں اب حضرت مولانی سعید خان صاحب ان کا اکرام کرتا کھلانا پلانا ان کو کول رنگ پلانا جو ان کو پسند ہو وہ کرنا اسی طرح دوسرے ملکوں کے لوگ آتے تھے انگلینڈ کے امریکہ کے یورپ کے حج کے زمانے میں ہم لوگ دو دو سو تین تین سو مہمانوں کو لاتے تھے مچھد نبی میں گش کر کے اور ان کی دعوت ہوتی تھی ملکز میں روز دعوت ہوتی تھی تو حضرت مولانا کو جو نوجوان دیکھ لیتا تھا قریب سے وہ شہدائی ہو جائے نصیحتیں کم کرتے تھے نوجوانوں سے بڑے پیار سے کہتے تھے I love you اب وہ شرم ہو جاتا تھا اب بلکل وہ سمجھتا تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں بڑے میاں آرے یہ تو میرا جملہ ہے یہ کیسے کہہ رہے ہیں I like you لیکن اس کے بعد یہ I love you I like you شیکنوں نوجوانوں نے ان کو زندگی بھر میں دائی بنا دیا جانو دل کا سودہ کر لیا ہوں کہ بس یہ ہے اس کی محبت نے ہم کو خرید لیا غلامی کا فیصلہ کر لیا کہ بس اب اس کے کہنے پر زندگی گزارنی ہے اپنی جان اپنا مال اپنا وقت اس کے کہنے پر لگانا ہے لوگوں میں سمجھانا جو چاہتا ہوں ایسی ہلکے پھلکے انداز سے اسلام ایک خوبصورت طرز زندگی ہے اسلام مشکل نہیں ہے اسلام beautiful ہے loveable ہے اسلام میں کشش ہے لیکن ہم اسلام کو سمجھیں تو موسیقی 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 جو شاہر اپنی بیوی سے مطمئن ہوتا ہے میں بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں جو شاہر اپنی بیوی سے پوری طرح مطمئن ہوتا ہے اس کی نظر کسی اور پر نہیں پڑتی اور جس کی نظر پڑتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی سے پوری طرح مطمئن نہیں ہے یہ مطمئن نہ ہونا دو طرفہ ہو سکتا ہے اس میں بیویوں کا بھی قصور ہو سکتا ہے میں نے دو تین دن پہلے بھی اس طرح اب اشارہ کیا تھا شاہر بیوی کو جتنا پرگشش دیکھنا چاہتا ہے ہستہ مسکراتہ دیکھنا چاہتا ہے صاف ستنی لباس میں دیکھنا چاہتا ہے سمجھدار باتیں کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے ہوتوں پر مسکراہت دیکھنا چاہتا ہے اس سے شاہر کی آنکھوں میں اس قدر سکون پہنچتا ہے کہ اس کے بعد اس کی نظر کسی اور پر نہیں پڑ سکتا لیکن اکثر بیویاں اس راز کو سمجھتی نہیں ہیں وہ اپنے شاہروں پر شک بھی کرتی ہیں الزام بھی لگاتی ہیں بہت عجیب قسم کے تحفظات دونوں طرف رہتے ہیں اسلامی تحضیب یہ نہیں اسلامی تحضیب یہ ہے کہ شاہر کو بیوی پر اندھا بھروسہ اور بیوی کو شاہر پر اندھا بھروسہ مکمل بھروسہ آپ میرے ہیں میں آپ کی ہوں کوئی ہم دونوں کے بیچ میں تیسرا داخل نہیں ہو سکتا یہ اعتماد اپنے گھروں میں پہنچاؤ اور اپنے گھروں کو حاصل کرو یہ اسلام دین کی باتیں میں کر رہا ہوں یہ والا اسلام لوگ کے سامنے نہیں آ رہا نہ جمعہ کے بیانوں میں آ رہا ہے نہ اور تقریروں میں آ رہا ہے لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دیندار دیندار بننا بہت مشکل ہے سچی بات یہ ہے کہ بے دین بننا مشکل ہے محبتوں کا اظہار میں نے کہا تھا کل پرسوں میں جملہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے سر کے کتنے میٹل اوپر سے گزرا کہ اپنی بیویوں کے وائی فرین بنو اپنی بیویوں کے عاشق بنو حضور بیٹھے ہوئے تھے گھر میں حضرت عائشہ کو پیاس لگی اس وقت پانی پینے کا طریقہ یہ بھی تھا کہ ایک مشک جس میں پانی آتا تھا بھر کے وہ لٹکی ہوتی تھی مشک کو چمڑے کے مشک کو اگر پانی سے بھر کے لٹکا دیا جائے اور ہوا کا گزر ہو تو پانی مشک کے اندر تھنڈا ہو جاتا ہے فرش کی طرح تو حضرت عائشہ کو پیاس لگی وہ اٹھیں اور انہوں نے کھڑے ہو کر مشک کا ایک جگہ مو کھول کر اس سے پانی پی لیا اور مو بند کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی چکے تھے پیاس شاید نہیں لگی تھی پھر بھی آپ اٹھیں اور آپ نے اسی جگہ سے مشک کو کھولا اور آپ نے پانی پیا حضرت عائشہ بلی تیز خاتون تھی پکڑ لیا کہیں آپ نے تو حبیث ہوئی دیر پہلے پانی پیا تھا پھر آپ نے اٹھ کے پانی کو پیا یہ کسی نقشبندی چشتی شیخ کے بس کی نہیں ہے کہ ایسا سوال کر سکے یہ صرف بیوی کر سکتی ہیں دکھو سب تجریبکار ہنس رہے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں اگر بیویاں تمہاری اتنی سمجھدار ہیں تو تم بچ گئے مصیبت سے حضور نے کیا فرمایا فرمایا تم نے جہاں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے نا مشق پہ پانی سے زیادہ میں چاہتا تھا میرے ہونٹ وہیں پر تچ ہو جائیں یہ ہے اسلام یہ ہے اسلامی تہذیب آج لڑکیوں کا رشتہ کسی دیندار لڑکے سے ہونے لگتا ہے تو لڑکیاں بہت گھبراتی کہ اب تو بھئیہ مصیبت ہوگی ہر وقت فضائل اعمال ہر وقت تعلیم ہوگی اور ادھر مشوری میں چلنا ہے ادھر مستورات کی تعلیم میں چلنا ہے اور ادھر یہ اور خبردار اور لڑکیاں گھبراتی ہیں دیندار لڑکوں سے شادی میں انہا لیلہ اگر یہ اصلی دیندار ہوتے اور ان کی شہرت ہوتی کہ اتنا خوبصورت مسکراہت ہے اس لڑکے کی اتنا حشاش بشاش رہتا ہے اتنا جوائفل موڈ رہتا ہے اتنا سمائلنگ فیس ہے اتنی خدمت کرتا ہے شیئرنگ اور کیئرنگ اور لبنگ اس کی نیچر ہے تو لڑکیاں نفلیں پڑھ کے دعائیں مانگتی کہ اللہ میرا رشتہ کسی ایسے ہی سے کریے یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ اسلام کا دو چار فیصد حصہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اسلام بس صورت نہیں ہے اسلام خوبصورت ہے اسلام مشکل نہیں ہے اسلام آسان ہے اسلام حسین ہے اسلام دلکش ہے ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں جاتے تھے تو اپنی ازواج متحرات میں سے کسی کو لے کر جاتے تھے باری باری یہ بھی آپ کا عجب طریقہ تھا یعنی سفروں میں بھی آپ اپنی شریک حیات کو ساتھ میں رکھنا چاہتے تھے بہت دور رس مقاصد ہیں اور حضور نے اپنے بار بار قدم سے یہ بات سے آپ کیا کہ میں نبی و رسول بھی ہوں اور میں ایک بشر بھی ہوں میں ایک انسان بھی ہوں اور حضور کی ازواج مطارات بھی عام عورتوں کی طرح زیورات پہنتی تھی زیور عورت کی شان ہے حضور تو اتنا احتمام کرتے تھے کہ آپ کی چاہت یہ تھی کہ عورتوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ مہدی لگی رہے یعنی عورت سجی بنی رہے یہ اسلام کا مزاج ہے اب سفر میں حضرت عائشہ اور سوتے وقت شاید گلے کا ہار نکال کر رکھ دیا یا کیا بات ہوئی کیسے رہ گیا وہ وہ ایک ہار غائب ہو گیا تو حضور نے بہت دیر لگائی کافلے کو روکے رکھا کہ عائشہ کا ہار تلاش کرنے کے لئے یہاں تک کہ جب زیادہ خطرہ ہو گیا کہ دیر مناسب نہیں ہے تو صحابہ کرام کو حضور نے حکم دے دیا کہ چلو نکلو مسئلہ تو جنگوں کا بھی ہوتا تھا دیر نہیں کر سکتے تھے اور کچھ صحابہ کو چھوڑ دیا کہ بھئی ذرا ہار تلاش کر کے لاؤ اتنا خیال کیا حضور نے کہ اس پر کوئی حضرت عائشہ کو ڈانٹا پھٹکا رانے کی یہ کیا اللہ پروائی ہے یہ کیا طریقہ ہے اللہ کے راستے میں نکلی ہو اور حال کبھی تم کو ہوش نہیں ہے چھوٹی عمر کی تھی حضرت عائشہ اور یہ تو ہوئی جاتا ہے ہرے کے ساتھ زندگی میں ایک دو واقعات ایسے ہوئی جاتے ہیں بلاخر کس طرح وہ حال ملا کس طرح حضرت عائشہ کو اونٹنی پر جایا گیا بہت سبق ملتے ہیں اس واقعے سے تو رسول اللہ کی جو گھریلو زندگی ہے صحابہ کی جو گھریلو زندگی ہے اس زندگی کو بھی ضرور سمجھنے کی کوشش کریں اور علماء سے کہتا ہوں اسوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کتابیں پڑھ کر سیرت عائشہ جیسی کتابیں پڑھ کر سیر السحابیات جیسی کتابیں پڑھ کر یہ کتابیں پڑھ کر خود بھی اچھے شوہر بنیے خود بھی عورتیں اچھی بیویاں بنیں اور اچھی ساس بنیں اچھی بہو بنیں اور مردوں کو بھی اچھا غسر بنائیں اچھا داماد بنائیں اچھا بہائی بنائیں اپنی بہنوں کے لیے اور گھر کے سب افراد وہ حیثیت اس حیثیت والے اسلام پر چلے جس حیثیت والے اسلام پر چلے بغیر پورے اسلام پر عمل کرنا کسی بھی خاندان کے لیے ایک تشنہ تعبیر خواب رہ جاتا ہے خاندانوں میں آپس میں جوڑ محبتیں پورے خاندان چاہے جتنا بڑا خاندان اسلامی تحذیب کے عین مطابق یہ غیر اسلامی تحذیب ہے کہ آپس میں چپقلش رہے ناراضگی رہے شکوے شکایتیں رہے غیبتیں رہے تھوڑی دوری رہے کھچاؤ رہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہے اسی لئے اللہ کے رسول یہ بھی سکھا کر گئے کہ دیکھو اپنے بچوں کے درمیان برابر برابر کا معاملہ کرنا اگر تم نے کسی ایک اولاد سے زیادہ محبت کی کسی اولاد کو زیادہ تم نے پسند کیا اور دوسری اولاد کے ساتھ تم نے تھوڑا سا گھٹیا درجے کا سلوک کیا تو یہ مس سمجھنا کہ اس گھٹیا درجے کے سلوک کو وہ والی اولاد محسوس نہیں کرے گی یہ مس سمجھنا سب پڑھ لیتے ہیں پھر آپس میں بھائیوں بہنوں میں ایک دشمنی ایک عذاوت ایک دوری پیدا ہو جاتی ہے اس لئے تسویت بین الاؤلاد یعنی سارے بچوں کے درمیان یقصہ معاملہ کرنا بچوں کو یہ میسج جائے کہ ہمارے ابو اور امی کی نظر میں ہم سب بالکل برابر ہیں بعض بچے زیادہ شفقت کھینچ لیتے ہیں بعض بچے زیادہ شوق ہوتے ہیں زیادہ سعادت مند ہوتے ہیں کوئی ہنر مند ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی طرف ماباپ کی توجہ غیر اختیاری طور پر بھی بڑھ جاتی ہے اس معاملے میں بھی ماباپ کو بہت چوکنہ رہنا چاہیے بہت چوکنہ رہنا چاہیے پوری قوت ارادی استعمال کر کے کوشش کرنی چاہیے کہ کاملہ کروں بچوں کی آنکھوں میں وہ کیمرے لگے ہوتے ہیں بچے آپ سمجھتے ہیں ابھی بہت چھوٹے بچے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے بچے نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں بہت جلدی وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اببو اس کو زیادہ چاہتے ہیں ہم کو کم چاہتے خاندانوں میں بڑے تکلیف دے واقعات پیش آ جاتے ہیں کسی ایک بھائی بہن کے اس طرح کے منفی احساس کی وجہ سے رمضان مبارک کا مہینہ اعتقاف کی فضاء یہ دراصل سارانہ اپنی اوور ہالنگ ہے سارانہ اپنی سرویسنگ ہے اپنی کمیوں کو دور کرنے کا ایک بہترین موقع ہے اسی لئے میں ان چیزوں کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو عام طور پر ہمارے دینی بیانوں میں آتی ہی نہیں اللہ اکبر و کبیر اخلاق اسلام کا سب سے اہم پہلو ہے بات پہلو ہوتے روز محشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب مسلمانوں میں وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے جن جن کی عبادات سب سے اچھے ہوں گی ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ان کو کھڑا کیا جائے گا یا بٹھایا جائے گا بلکہ فرمایا کہ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ سب سے میرے قریب پہنچا جائیں ہماری اور آپ کی یہ تمنا ہے کہ اللہ کے رسول کا دیدار ہم کر سکیں کیوں بھئے ہے تمنا کی نہیں ہر شخص کی خواہش ہے اللہ ہماری یہ خواہش پوری کر دی حضور نے ترقیب بتا دی چاہتے ہو کہ قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے حضور کے قلب حاصل ہو جائے تو والے غلطیوں کو معاف کر دینے والے کسی کے عیب کو چھپانے والے دیکھو ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خرابیاں بھی ہوتی کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جس میں خرابیاں ہی خرابیاں ہوں یا خوبیاں ہی خوبیاں یہ نہیں ہوتا اب مشکل کیا ہے ہماری نظر دوسروں کی خرابیوں پر زیادہ پڑتی ہے دوسروں کی خوبیوں پر نہیں پڑتی اور اپنی خوبیوں پر پڑتی ہے اور اپنی خرابیوں پر نہیں پڑتی یہی سے توڑ پیدا ہوتا جیسے مثال کے طور پر کوئی مرکز ہے کوئی ادارہ ہے کوئی مکتب ہے کوئی خانقہ ہے اب وہاں کئی ذمہ دار ساتھی ہوتے ہیں وہ بچارے ملجل کر باہم مدد کے ذریعے باہم تعاون کے ساتھ باہم مشورے کے ساتھ اس پورے ادارے کے انتظام کو چلاتے ہیں اب اس میں جو انسان بہت زیادہ محنت کرتا ہے ذمہ داری اپنے سکندے پر لیتا ہے اس کو اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ میرے ساتھی وقت نہیں دیتے ہے گھر سے سن رہے ہو یا نین آ رہی ہے سو سلال لے چلو نہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی موٹی قسم کی بیوی کے پاس لے چلو جو ذرا تھوڑی مرمت کرے اور ٹھیک سے اصلاح کرے میں تو میٹھے میٹھے بول بول لہا ہوں اس سے اصلاح بسلاح نہیں ہوگی ایک آج دن صبر کر لو انشاءاللہ بہت جل مسلحین عالم کے خدمت میں حاضر ہوگی آپ تو گھڑی دیکھ رہے ہو کہ جلدی چاند رات ہو اور وہاں دعا ہو رہی کہ 31 31 کا چاند ہو سکتا ہے حضرت اور دو تین دن اسلاح کے بعد آئے تو اچھا ہے بہت سکون سے اشرا گزرا ہے اتی میٹھی نین تو آئی نہیں کبھی ہر جگہ ایک مسلاح ہے پوری دنیا میں کوئی تنظیم کوئی دارہ کوئی فانڈیشن کوئی مکتب کوئی خانقہ کوئی مدرسہ جو چلتا ہے تو اس میں بنیادی طور پر چھے سات آٹھ دس لوگ ہوتے ہیں صحیح نا لیکن ان چھے سات میں بھی ایک آدھ وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فکر مند ہوتا ہے وہ وقت دیتا ہے قلبانی دیتا ہے ساری چیزیں اپنے کھنڈے پر لے کر آگے دو آئیں گے تین نہیں آئیں گے آئیں گے تو لیٹ آئیں گے جو آدمی فکر مند ہوتا ہے اس کو یہ بات بہت بری مارک ہوتے اچھا اب وہ دوسرے ساتھی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ منمانی کرتے ہیں یہ مشورے نہیں لیتے ہیں یہ مشورے کے تحت نہیں چلتے ہیں اب کیا بات ہے یہ جو ساتھی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ منمانی کرتا ہے انہوں نے اس کی خرابی پر نظر رکھی انہوں نے اس کی ان خوبیوں پر نظر نہیں رکھی کہ وہ بندہ خدا آپ سب کے بدلے کام کا بوجھ اپنے اوپر زیادہ لیے ہوئے زیادہ وقت دیتا زیادہ محنت کرتا دن جوڑ اس سے نہیں پیدا ہوتا آپس کے جوڑ پیدا ہوتا ہے اپنی خرابیوں پر نظر اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر اس سے جوڑ پیدا ہوتا گھر کے اندر بھی مسجد کے اندر بھی جماعت کے اندر بھی آپ تین دن کی جماعت میں نکلیے مختلف مزاج کے ساتھی ہوتے اب مختلف مزاج کے ساتھی وں مردوں کا بھی تراک پڑتی ہے امور آف ہے اس کا تو وہ ستائیس دن کا غصہ تین دن میں جماعت کے ساتھیوں پر نکلتا ہے تحجد میں ایسے اٹھاتا ہے کہ اگر اللہ نے مضبوطی سے باڈی کو اسیمبل نہ کیا ہوتا تو اتی زور سے ہلائے گا کہ ہاتھ اور اگر خوش اخلاق امی رہے تو جماعت خوش رہتی جوڑنے کا مزاج کیونکہ ہر جماعت میں الگ مزاج کے لوگ ہیں کچھ کو رات میں نین نہیں آسکتی اگر ایک لائٹ بھی جن لیں ہے کچھ کو تب نہیں آئے جی جب تین لائٹ ہیں جن لیں کچھ لوگ چشمہ لگا کے سوتے ہیں تاکہ خواب صاف دکھائی پڑے الگ الگ مزاج کے لوگ کچھ لوگ مرچے بہت کھاتے ہیں تیکھا بہت کھاتے ہیں کچھ لوگ بالکل میری طرح پھینکہ کھاتے ہیں اب امیر بچارہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیسے خوش کریں ان کو کیسے خوش کریں یہی تربیت ہے اور میں تو کل پرسوں سے ایک بات بہت سوچ رہا ہوں کہ اپنے ہاں کے اداروں کے مدرسوں کو بھی سال بھر نہیں تو کم سے کم چار مہنے کے لیے لازمی بھیج کیونکہ جب تک تبلیغ میں نہیں نکلتے اس دب لولو پولو رہتے کر میں نے دو ایک تربہ سکھا جاؤ مجمع میں جاؤ گھر 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 اب اگر تبلیغ والے ہوتے جانتے ہو تو بھائی السلام والیکم والیکم السلام ماشاءاللہ خیلی سے تبلیغ میں جاہل آدمی بھی اتنی شاندار بات کر لیتا ہے کہ بڑے بڑے قطب اکتاب بیٹھے ہیں میرے دائیں بائیں ایک دم چغت بلکل واقعی فیلڈ پریکٹس ہے وہ میدانی تربیت ہے میدانی ٹریننگ ہے مجموع میں کھڑا ہونا لوگوں سے بات کرنا جزق ختم کسی طرح کی جزق ختم اس لئے میں نے تو قلی تیہ کیا ہے جن مرگوں کو مرگا نہیں رہنے دوں گا میں ان کو باند بون کے پارسل کے باند کے بھیجوں گا جاؤ جاؤ مار مار کے کھانا کھلے آئے جاتا ہے ایسے خاتر توازو میوات والے کریں گے کہ اگر بنے ہر جگہ پر پورے اعتماد کے ساتھ بات کرے اللہ کا شکر ہے میں اپنے بچپن میں بلکل ویسے ہی تھا بہت کم بولنے والا بہت شرمیلہ بہت درپوک اور جھیںپو میں اس طرح تھا میرے بچپن کے ساتھ ہی جو بلکل بچپن کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے جب بعد میں دیکھا اٹھارہ انیس بیس سال کی عمر میں تو وہ تو واقعی مجھے دیکھ کے حیران رہ گئے کہ تمہیں سجاد ہوا کیا اب تم ایک ہزار نہیں دس ہزار نہیں دس لاکھ آدمی کے سامنے ایسے چہہاتے ہو کہ سب کے سب خچر گدے بٹیں کوئی تبلیغ کی ملکہ تھی ورنہ میں جب پہلے شروع میں بیان کرنے کھڑا ہوتا تھا ایسے ہلتا تھا پہر کافتے تھی لگتا تھے جیسے اب گرے ہو تب گرے اور کل واللہ وحد بھول جاتا تھا یہ ہوتا ہے یہ تو تبلیغ کی محنت ہے جس نے انقلاب بتا کر دیا لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دعائی بنا دیا بہادر بنا دیا جری بنا دیا سیلف کانفیننٹ بنا دیا خود اعتمادی سے ان کو بھر دیا احساس کم تری سے ان کو بلکل پاک صاف کر دیا یہ چغت پناہ جو ہمارے مولویوں میں رہتا ہے بات ہی نہیں کر سکتے ہمارے حضرت شاہ واللہ نے ایک ہوتی ہے عقل عام اور ایک ہوتی ہے عقل خاص جن لوگ کے پاس صرف عقل خاص ہو یعنی وہ دو ایک کتابیں پڑھ لیں لیکن روز مرلہ کی دنیاوی زندگی گھلیلو زندگی بازار کی زندگی خاندانی زندگی معاشرتی زندگی اس کو ایک عام آدمی کی طرح ڈیل نہ کر سکیں وہ لوگ کبھی بھی دین کی دعوت بھی نہیں دے سکتے بہت دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ کے بات عقل خاص ہے بڑا اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن بلکل دنیاوی معاملات میں بہت چوہت معلوم ہوتے ہیں ایک کام ڈھنگ سے نہیں کرتے یہ غلط ہے نوجوانوں میں علماء تم سے کہہ رہا ہوں تم کو اللہ کا حبارہ دیتا ہوں نکل جاؤ جنگلوں میں فیس کرو سوسائیٹی کو ہر سوسائیٹی کے ہر طبقے میں موف کرو یہ جو علماء کے لئے نصاب ہے تین سال کا یہ بڑا حکیمانہ ہے ایک سال نگائیں وہ اپنے ملک میں ایک سال لگائیں عرب ملکوں میں اور ایک سال لگائیں مغربی یورپین ممالک میں یہ اصلی نصاب ہے علماء کی تربیت کا دعوت و تبلیغ کا تین سال وہ لگیں اور وہ ایسے نرم گرم حالات کے سامنا آئے گا کبھی سامان دہ گیا بس چھوٹ گئی کبھی سامان چھوٹ گیا بس میں کبھی کوئی ساتھی ناراض ہو گیا کبھی روٹ کے بھاگ گیا کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا ان دیفرنڈ سیچویشن کو ڈیل کرنے کی صلاحیت اس سے لیڈرشپ کیپسٹی ڈیولپ ہوتی ہے قیادت کی صلاحیت اُبھرتی ہے پھر آدمی لاکھوں کی قیادت کر سکتا ہے اور اس کے بغیر آدمی بلکل چغد ہے وہ کہیں بھی معاشرے کے موجودہ چیلنجز کو فیس نہیں کر سکتا میں نے تو آج یہ موضوع نہیں شہرنا چاہا تھا میں نے تو ہلکی پھلکی گفتگو اسلامی معاشرتی زندگی اسلامی تہذیب اسلامی سیولیزیشن اسلامی کلچر اسلامی وے آف لائف اسلامی مینرز اسلامی آداب اس پر آج میں نے گفتگو کرنے کا ابھی نماز کے بعد جب میں آرہا تو راستے میں تو میں سوچنے لگا کہ میں کس موضوع پر بات کروں خیال آیا آج میں اس طرف توجہ موڑوں جو آدم طرف پر ہمارے دینی بیانات میں اس طرف توجہ نہیں مرتی وہ واقعہ میں سنانے جارہا تھا وہ پورا نہیں ہو پایا کہ وہ جو خاندان تھا جس میں ایک مثالی ساس اور ایک مثالی بہو تھی ان کے بالکل دیوار سے ملی ہوئی ایک گھر تھا انڈین ملٹری آرمی کے کرنل کا اور اس کی گھر میں بھی دو ایک لڑکیاں تھیں نون مسلم ہندو برہمن فیملی تھی شاید تو وہ مسلم گھرالے میں ان لڑکیوں کو آنا جانا تھا اور یہ بہو اتنی خوش اقلاق تھی کہ اس نے دو ایک ملاقاتوں میں دل موہ لیا جا اور جنہ سا خالی ہوتی تھی کہ اگر خالی ہو تو آ جاؤ ایک طرح سے فرنشپ ڈبلپ ہو گئی دوست بن گئی سہلیاں بن گئی اور وہ ساس بہو ہیں کتنی محبت ہے دونوں میں کتنی محبت ہے کہ کوئی کہی نہیں سکتا یہ ساس بہو ہیں تو ان کی ماں نے بھی گھر میں آنا شروع کیا اور اس بزرگ خاتون سے شریف خاتون سے خوش اخلاق خاتون سے ان کی بھی بہت اچھے تعلقات ہو گئے اب دونوں عورتیں خالی یہ بھی خالی اپنے گھر میں وہ بھی خالی اپنے گھر میں تو روزانہ ایک دو گھنٹے بیٹھ کر گفشپ کرنا باتیں کرنا ان عورتوں نے معمول بنا لیا یہ مسلمان اور وہ ہندو لیکن بہت اچھی طرح آپس میں بیٹھنا ایک دوسرے کا کھانا کھانا کوئی چیز اچھی یہاں پکی وہاں بھیج دیا ادھر سے کوئی اچھی چیز پکی تو ادھر آگئی اتنے تعلقات اچھے ہو گئے کہ اس کرنل کی بیٹی نے اپنی ماں سے کہا کہ میں ان لوگوں سے اسلامی کتابیں لے کر پڑھنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے براڈ منڈڈ لوگ ہیں ہم تو بڑھو ضرور پڑھو 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 تو اس نے اسلامی کتابیں لے کر پڑھنے شروع کی یہی سے میری واقفیت ہوئی کیونکہ در سے کولان ہوتا تھا وہ لوگ شریک ہوتے سے مجھے تو نہیں معلوم تھا جب مجھ سے انہوں نے اسلامی کتابوں کی فیرس مانگی اور میں نے مجھے پوچھی تو میں نے فیرس بھیج دیا کے بجائے کتابوں کا ایک پیکٹ ایک گفت بھیج دیا وہ کتابیں اس ہندو لڑکی نے پڑھنے شروع کی اور وہ ایٹریکٹ ہونا شروع ہو ہوئی کہ یہ اخلاق ایسے پیارے ان لوگ کے اندر اس لیے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور پریکٹسنگ مسلم ہیں یہ اسلام پر عمل کرتے ہیں بیٹی نے سب سے پہلے بیٹی نے اپنی ماں سے بات کر کے اس کو کانفرنس میں لے کر اسلام قبول کیا پھر ماں نے نمبر دو پر ماں نے اسلام قبول کیا اب وہ جو شوہر تھے جو آرمی میں تھے ملٹری میں ان سے لوگ سولہ ڈرے ہوئے تھے کہ وہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے پسند کریں گے نہیں کریں گے وہ جب چھٹی پر آئے تو انہوں نے دیکھا ان لوگ نے ان سے چھپایا نہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے ایسی گھرانہ کہیں دیکھا نہیں اسلام ہمارے اندر آگیا آپ قبول کر لیں تو آپ کا حسان ہوگا ورنہ ہم تو اسلام اوکے نو پرابلم تو ٹھیک ہے تم لوگ یہاں اس مسجد میں کوئی پرورام ہوتا ہے وہ کہاں مہینے میں ایک سنڈے میں ایک پرورام ہوتا ہے تو انہوں کہ ٹھیک ہے مجھے بتا دینا کون سے سنڈے میں ہے میں آٹین کروں گا تو کنل صاحب بھی درس قرآن میں آگئے اور پہلے ہی درس قرآن میں جہ تک مجھے اب یاد آرہا ہے پہلے یا دوسرے درس قرآن میں انہوں نے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام قبول کیا اخلاق یہ چیز ہے ساس اور بہو کی محبت یہ چیز ہے کیا ہو گیا ہمارے گھروں میں تو تو میں میں لڑائی جھگڑا شکوے شکایت غیبت الزام تراشی بہتان لگا تراشی یہ جو محبتیں ہیں یہ محبتیں یہ اسلام کی روح ہے المؤمن حش بش اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ایمان والا حش بش رہتا خوش و خرم رہتا مؤمن کا جو غم ہوتا ہے وہ اپنے اللہ کے سامنے نکالتا تنہائیوں میں تحجد میں جنت کی دعا میں اس کی آنکھوں سے آسو نکلتے ہیں جہنم کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آسو نکلتے ہیں آپس میں وہ ہنستہ مسکر آتا ہے مجھے امید ہے کہ میں نے بڑی محبت سے آپ سب کے سامنے یہ بات رکھی ہے کیا آج انشاءاللہ آپ یہ ارادہ بار یہ بیان سنتے رہو گھر میں بیٹھ کر ان کا مذاکرہ کرو اپنی بی بی سے معافی مانگو کہ دیکھو اب تک ہم نے واقعی بلا وجہ تم کو کئی بار ڈاٹا ہوگا دل دکھایا ہوگا آؤ ہم ایک جوسرے کو ماف کریں میں پہل کرتا ہوں تم مجھے پلیز ماف کر دو میں انشاءاللہ اب ہم دونوں مل کر ایک نئی زندگی شروع کریں حضرت جی کا سنائے ہوئے ایک واقعہ آج آگیا کہ پتھانوں کا ایک علاقہ ہے پاکستان میں بنو ایک شہر ہے وہاں پتھان بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے یہی مضمون اپنے پیارے انداز سے بیان فرمایا اور آخر میں آ کر اس پر بیان مکمل کیا کہ بھئی کبھی غلطی ہو جائے کرے تو اپنی بیویوں سے معافی مانگ لیا کرو اپنی بیویوں کو سوری بول دیا کرو تو ایک پتھان کھڑا ہو گیا اپنی بیوی سے معافی مانگے گا ہم معافی خان صاحب آپ کسی سے معافی نہ مانگے آپ بس مجھے معاف دار یعنی مسلمان شوہر یہ سننے کو تیار نہیں کہ بیوی سے معافی مانگے گا بیوی سے سوری بولے گا کیا ہے بیوی بانیاں ہیں ہماری کون ہے بیوی ایک پارٹنر ہیں شریف حیات ہیں دکھ سک کی ساتھی ہیں تنہائیوں میں ہماری غم باتنے کا سہارا ہیں جو کچھ رونق ہے زندگی کی وہ انہی عورتوں کے سہارے ہے اگر دنیا میں اس سے زیادہ دگنی آبادی مردوں کی ہو جائے اور عورتوں کی آبادی نہ ہو بخدا دو دن دنیا میں جینے کا دل نہ چاہے وجود ذن سے تصویر کائنات میں رنگ علمہ اقبال نے کہا خاص طور پر چھوٹی چھوٹی بچیاں پیار کرو ان سے پیار کرو بچیوں کو محبت دو بچیوں کو معنوس کرو بچیوں کو حیبت زدہ مت کرو بچیاں امانت ہیں کچھ سال تک گھر پہ رہتی بہت بڑی بات شروع شروع میں بہت بڑی قلبانی ہے ان کے لئے لیکن اللہ نے ان کی فتنت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ پھر اس کے بعد اس نئے گھر کو ہی اپنا گھر مان لیتے ہیں پھر پرانے اصلی گھر میں تو کبھی کبھی آنا نصیب ہوتا ہے اور اس میں بھی برست کسی کا دل لکھ لوگیں تو اس کا ثواب حج اکبر کے براب آج اللہ سے اخلاق مانگیں اخلاق کی دعا کریں اللہ صلی اللہ مجھے اور آپ کو اخلاق علی نفی فرمائے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغفر و نتوب علی اللہ حبی بلینا ایمان و زیین او فی قلوب الہ و کرش علی الکفر والفسوق والعسیان اللہ اسلام کی خوبصورتی ہم پر واضح کر دیجئے اے اللہ ہم کو اچھے اخلاق عطا فرماؤ مسکرات چہرہ میٹھے بول برداش کرنے کا مزاج معاف کرنے کی عادت خوبیوں پر نظر رکھنے کی عادت عیبوں کو چھپانے اور عیبوں کیلئے کوئی عذر تلاش کر لینے کی عادت ہر شہر اپنی بیوی کو نہائیت محبتیں اس پر نشاور کرے ہر بیوی اپنی شہر کی وفادار ہو خیر خواہ ہو بہت محبتوں کے ساتھ بہت خوشگوار تعلقات کے ساتھ زندگی گزرے اے اللہ شہر کو بیوی کی قدر تو تب آتی ہے جب بیوی کے جنازہ نکلتا ہے پھر گھر نہیں لگتا گھر میں دو منٹ ٹھہرنے کا دل نہیں چاہتا گھر میں جاتے ہی دم گھٹنے لگتا ہے اور اے اللہ جب شہر کا سایہ اڑ جاتا ہے تو بیوی کٹھی پتنگ کی طرح ہو جاتی ہے کیا کرے کشی اپنی عزت کو چھپائے کیا کرے اے اللہ اے اللہ ہم سب کے گھر والیوں کو سلامت رکھئے اے اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرماؤں اے اللہ بچوں پر ان کی ماں وں کے سائے کو سلامت رکھئے اللہ بھائیوں دورانی جتھانی میں معبد ہر ساس اور بہو کے درمیان ماں بیٹی جیسے تعلقات اے اللہ یہ ہمارا کھویا ہوا سرمایہ ہمیں واپس کر دیجئے اے اللہ لٹ گئے ہم برباد ہو گئے اسلام کا بڑا حصہ ہم سے چھوٹ گیا اے اللہ بلکل بڑا حصہ ہم سے چھوٹ گیا اے کن بزرگوں کے پاس جائیں کیسے اپنی اصلاح کرے کہ پورے اسلام ہماری زندگی میں آ جائے اے اللہ یہ پیارا مجمع ہے بہت پیارا مجمع ہے مزبانوں کبھی مہمانوں کبھی اے اللہ خدمت کے ساتھیوں کی خدمت کو قبول فرما اے اللہ دور دور کے کھانے کھلاتے ہیں سہری افطار اور اللہ جو نظام چلایا چوبیس گھنٹے کا ان سب کو جزائے خیل اتا فرما اے اللہ مشورے کے ساتھیوں کو قبول فرما اے اللہ ذمہ داروں کو قبول فرما کمیوں کتاہیوں کو معاف فرما کمیوں کتاہیوں کو معاف فرما اللہ اس محفل کو صدا آباد رکھئے اس محفل و اے اللہ ہمارے دل کے دھموں کو دھو دھیجے اے اللہ ہمارے دل کو توبہ کے پانی سے دھو دیجے تقویِ کا لباس پہنا د�جے اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجے خوش اخلاق بنا دیجے خوش گفتار بنا دیجے خوش کردار بنا دیجے اے اللہ اچھی سوچ والا بنا دیجے میٹھی زبان والا بنا دیجے معافی مانگنے والا بنا دیجے معاف کرنے والا بنا دیجے اسلامی تہذیب پر عمل کرنے والا بنا دیجے اے اللہ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی جوانوں کو بھی بوڑھوں کو بھی بچوں کو بھی بچیوں کو بھی اے اللہ امیروں کو بھی غریبوں کو بھی ہم سب کو اللہ پورے اسلام پر عمل کرنے والا بنا دیجے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا ذاب النار وصل اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم اللہ حالے بھائی ایک اعلان کہاں جا رہا ہے مجھ سے کہ توضیحی ترجمہ قرآن مجھے ایسا لگتا ہے ماشاءاللہ اردو والا شاید ختم ہو گیا آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر دے ہندی والا ترجمہ قرآن ابھی موجود ہے جو حضرات ہندی ہی پڑھ سکتے ہیں وہ اس کو حاصل کر لیں اور جو اردو ہی چاہتے ہیں اس کے لئے کاؤنٹر پر ریجسٹیشن کیا جا سکتا ہے بعد میں ریجسٹرڈ ڈاک سے اس کو بھیج دیا جائے گا بے ساتھی بیٹھ جائیں کھڑے ہونے کی فضا نہ بنائیں موسیقی